بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شیطان اترتا ہے پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس ساری باتیں کی جا رہی ہیں لیکن اندر کی خبر کیا ہے اندر کی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے گا ان کی بڑھکوں میں مت جائیں یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں یہ اس کے بالکل اپوزٹ باتیں ہو رہی ہیں یہ جو سب کچھ ہوا نظیم نیلیکشن کے بعد اس رات کے بعد چوبیس اٹالیس گھنٹے تو کوئی ان کو ہوشی نہیں آئی اٹالیس گھنٹے تک تو وہ سکتے کا عالم تھا اور کیفیت یہ تھی کہ یہ قوماز میں چلے گئے اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوا کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کچھ ان کے ساتھ سب کچھ ان کی فیور کا ہر چیز جلائی انتظامیاں آئی جی پنجاب پولیس چیف سیکٹری ہر چیز اور الیکشن کمیشن اور پاکستان مار دھاڑ گرفتاریاں چھاپے سب کچھ ہوا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا سب کچھ ان کے ساتھ تھا لیکن ہوا کیا پھر ایکس وائی زی ان کو بھی ساتھ ملا لیں تو پھر ان کے ساتھ ہوا کیا یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہے اٹھالیس گھنٹے تک تو ان کو سمجھ نہیں آئی سکتے کے عالم میں رہے لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ زرداری صاحب نے ان کو گلکوز پلانا شروع کیا اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی پھر نواز شریف صاحب سے رابطے ہوئے پھر شہباز شریف صاحب سے پھر آپس میں ان کے رابطے ہوئے مولانا صاحب آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ری اسمبل کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ذرا تھوڑا سا اگر ہم نے بلکل اسی طریقے سے ہم چلے گئے اپنے بلوں میں گھس گئے تو یہ تو ہمیں کچھا چب آ جائیں گے لہٰذا ہمیں ذرا تھوڑا سا باڈی لنگیج جو ہے وہ تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ ہماری گفتگو اور طرز تقلم میں تو واپس آنا چاہیے ہمیں اور ہمیں دھلے سے باتیں کرنی چاہیے پھر یہ ایک سٹیٹیجی کے طور پر آئے یہ ان کو معلوم ہے کہ اب یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے اور جتنے دن بھی یہ چلے گا یہ پاکستان کی تباہی ہوگی پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی اس کا مطلب ہے پاکستان کی تباہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس تباہی سے ہمیں بچائے سب کو کیونکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا اور یہ جو کچھ بویا گیا ہے جو کچھ بویا گیا ہے اس فصل کو ابھی سے ابھی سے ان کو جڑوں سے اکھار دینا چاہیے اور ابھی سے ان کو جڑوں سے نہ اکھارا گیا یہ گھاس پھونس یہ سارے ورنہ یہ جیسے جیسے ان کی آبیاری کریں گے ان میں سے یہ کانٹے ہی دیں گے آپ کو پھل نہیں دے سکتے کمس کا یہ میں جو بات کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ان کے ہاں کو خیر نہیں ہے ان کو جتنا مردی آپ دودھ پلائیں ان کی آبیاری کریں ان کو خواہ دیں یہ کانٹے ہیں اور کانٹے ہی بن کے آپ کو جواب دیں گے دوسری طرف ایک اچھائی کا پہلو ہے پاکستان کے عوام کی آواز سنیں اور اس آواز کو فالو کریں اس آواز کی پیروی کریں اس آواز کو اپنے ساتھ میں لائیں وہ ابھی تک فاصلے اتنے نہیں بڑھیں کہ وہ آواز آپ کی طرف ابھی بھی وہ آواز پاکستان کی ایک بہت بڑی اقصریت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے لیکن اس موقع پہ بھی اگر ان سازشی اناسر کے ہاتھوں آپ کھلونا بنیں گے میں آپ کو پھر مثال دے رہا ہوں جنرل پرویز مشرف صاحب کی پولیٹیکل پلیئرز یہ وہی سارے پولیٹیکل پلیئرز ہیں جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کو اس حالت تک پہنچایا اور اندر سے کیانی صاحب نے یہ بات ذہن میں رکھیا گیا اندر کیانی صاحب تھے اور باہر پولیٹیکل پلیئرز تھے جنرل پرویز مشرف کو چیف اگزیکٹیو آرمی چیف ایوان صدر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہول سول ہر چیز ایپسولیوٹ آثورٹی ایپسولیوٹ پاور اور ان کو اپنے گھر میں بھی رہنا نصیب نہیں ہوا اور وہ دبائی کے دو کمروں کے اپارٹمنٹ میں اپنی زندگی کے آخر ایام گزار رہے ہیں اور ان کا قصور بھی اتنا بڑا نہیں تھا تو یہ وہی پولیٹیکل پلیئرز ہیں اپنے فائدے کے لیے یہ آپ کو برباد کر دیں گے آپ کو ایسی جگہ پہ پہنچائیں گے کہ جہاں پہ آپ کا کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا جناب کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا آپ کا کوئی ترجمان نہیں ہوگا آپ کو کوئی ڈیفنٹ کرنے والا نہیں ہوگا تو ان کی آوازوں کو مت سنیں تو صورتحال یہ ہے کہ ان سب کی آپس میں ہوئی گفتگو اور سٹریٹیجی بنی اور سٹریٹیجی بن کے باہر آ کے انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ جناب یہ ہم مدد پوری کریں گے تو اب انہوں نے کوئی شرائط رکھی ہیں شرائط یہ ہیں کہ پنجاب ان کو نہ دیا جائے اور اگر یہ سارا کچھ سمیٹ نہیں ہے تو پھر پنجاب حکومت ان کو دینے کے بجائے پہلے پہلے ہی چیزیں تیہ کی جائیں اور یہ سارے کا سارا سسٹم لپیٹ دیا جائے اور لپیٹ کے آگے انتخابات کی طرف بڑھا جائے لیکن انتخابات کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ گیرنٹیز مانگ رہے ہیں گیرنٹیز کیا مانگ رہے ہیں گیرنٹیز یہ مانگ رہے ہیں آپ کو میں بڑا بلیک اڈ وائٹ میں بتا رہا ہوں نمبر ون نیب کا قانون واپس نہیں ہونا چاہیے نیب کا قانون جو ہمیں منظور کر دیا منظور ہو گیا اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس آرڈر کو انڈو نہ کرے ٹھیک ہے کہ اس ترمیم کو دوسرا الیکٹرونک ووٹنگ مشین پہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ان کی ڈیمان ہے تیسرا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے یہ تو ہیں ان کے پولٹیکل اس کے بعد الیکشن جو ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ہماری مرضی کا ہوگا یہ بھی ایک اگلا مطالبہ ہے اور پھر یہ گارنٹی مانگ نہیں ہے کہ عام انتخابات اور جیسے یہ سمجنیاں ڈیزولو ہوں گی کیر ٹیکر سیٹ اپ میں ہمارے بندوں کو ہمارے نومینیز کو زیادہ سے زیادہ اکومنڈیٹ کیا جائے اور یہ ساری گارنٹیز مانگ رہے ہیں اور اس طریقے سے ورنہ ورنہ کیا کہہ رہے ہیں ورنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پھر اگر نہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہمارے اس کمپنی کو چلنے دیں اور کھل کھلا کے آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد ہم جانے اور یہ جانے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان کو کروا دیں فارقہ سیاسی جماعت ہے فورن فنڈنگ کیس میں پوری کے پوری پائٹی اڑا دیں اب یہ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈٹ جائیں گے یہ کہہ رہے ہیں تو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت جو چل رہی ہے لہر اور عوام کے جذبات یہ سب کچھ اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں اگلی بات اور اگلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو اگلا جو ہے نومبر میں تبدیلی جو ہے وہ بھی پھر ہماری مرضی کی ہونی چاہیے یہ سارے مطالبات رکھے جا رہے ہیں دوسرا ہے کہ یہ اس کمپنی کو چلنے نہیں چلتے چلتے آپ اکتوبر تک لے جائیں تاکہ جو اگلی تقرری ہے وہ ہماری مرضی کی ہو جائے اور اس کے بعد پھر الیکشن کا ڈور ڈالا جائے یہ اس طرح کی ساری شرائط رکھی ہوں گے ٹیبل پر بسکیشن ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں رف لی اور اس کے بعد پھر یہ آپس میں بیٹھے ہیں تمام کے تمام پہلے ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں پھر لاہور میں بیٹھے اور تین دن سے وہیں بیٹھے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے بیروکریسی وہ بیروکریسی جو شاہ سے شاہ کی وفادار بنی ہوئی تھی وہ بھی چھے قدم پیچھے ہٹ گئی ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر پنجاب ان کو مل گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے اور پھر چودری پرویز علیہ وزیراعلا ہوں گے اور وہ شریف آدمی تو ہوں گے نہیں اسمان بودار صاحب کی طرح چودری پرویز علیہ صاحب پہلے بھی تجربہ رکھتے ہیں اور کافی تگڑے آدمی ہیں مضبوطہ صاحب کے مالک ہیں تو یہ ساری کے سارے اپنی سروائیول کی جنگ ہر شخص جو ہے نا اس وقت ہر ڈیلر اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اپنا ذاتی فائدہ سوچ رہا ہے ملک کہیں بھی نہیں یہ بات ذہن میں رکھئے یہ سارے مطالبات جہاں یہ کر رہے ہیں اب عدلیہ کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جوے رتیف صاحب ہوں خاجہ سعاد رفیق صاحب ہوں دورانی صاحب ہوں سب کے سب ایک دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور میڈیا کو ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ کوئی نیریٹیو اس وقت جتنے نیریٹیو ایڈیو نے دیئے وہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہر نیریٹیو پٹ گیا اور جو کل ہوا ایکانومی کے ساتھ وہ تو بالکل فنا ہو گیا سارا کچھ اور مزید ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف سے بھی قسط ملی نہیں ہے ان کی طرف سے مزید شرائط آگئے ہیں یہ جو چیزیں ہیں جی ان کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لائے جائے اور پھر کیونکہ سپریم کورٹ کو اس لیے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے نیب آڈینس میں جترامین کی گئی وہ بھی کر لیا اور آنے والے دنوں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بھی معاملہ آ جائے گا اور اوورسیز پاکستانیوں کا شیخ رشی صاحب جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اب یہ ساری چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں سیاسی طور پر موت کیونکہ اتنی مشینری استعمال کرنے کے باوجود پوری کی پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود اگر یہ پنجاب کے زمنی الیکشن میں دو سیٹیں جیت سکے ہیں ایکچل دو سیٹیں جیتی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے دو ہی جیتی ہیں باقی دو سیٹیں جو ہیں وہ جس طریقے سے لی گئیں ان کو اندازہ ہے وہ بھی اس لیے لی گئیں کہ خواہر وہ فونشون آگئے کہ جناب یہ بالکل ہی ایسا نہ کریں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو بیلنس رکھنے کی کوشش کریں ورنہ تو یہ خان صاحب جو ہیں اگر خان صاحب اٹھارا سیٹیں لے گئے تو پھر تو ہمارے پلے ہی کچھ نہیں جائے گا یہ ہمیں کھا جائیں گے تو جناب کھانا کسی نے بھی نہیں ہے عوام کی طرف جائیں یہ ساری باتیں ہیں جو ان کی ہیں چکنی چکنی باتیں ان کو مت سنیں انفیکٹ یہ ہوا ہے کہ آپ ان کو ٹرپ نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ آپ کو ٹرپ کر رہے تھے اور آپ ٹرپ میں آ چکے ہیں اور یہ جو آہ 39 نومبر کا مسئلہ تھا جنرل فیض صاحب کا مسئلہ تھا تقراری کا مسئلہ تھا یہ سارے مسئلے یہ سارے کے سارے ایک ہوا بنا کر پیش کیا گئے اور ہوا بنا کر پیش کرنے کا حال یہ نکلا کہ اب یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے تو فیصلہ آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ کیا کرنا ہے عمران خان صاحب نے ڈیرے ڈال دی ہیں لاہور میں اور وہ 22 تائیخ تک دو تین دن تک لاہور میں قیام کریں گے اور خاص طور پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں وال کر دیا گیا ہے خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر پنجاب کے آئینی منڈٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی تو پھر وہیں سے ایک نیا ریلہ اٹھے گا اور وہ ریلہ کیا کرے گا وہیں بھی بیٹھ کے پریس کانفنس ہوگی وہیں بھی بیٹھ کے اعلان کیے جائیں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے طور پر بھی تیاری کی ہوئی ہے کہ پلین اے پلین بی پلین سی پی ٹی آئی کے پلین اے بی سی سارے کامیاب ہو رہے ہیں دوسری طرف کے پلین اے بی سی سارے بار بار باری باری فلوپ ہو رہے ہیں یہ ایک لکھ ہے تو اس لئے جناب حمران خان صاحب یہ در پہنچیں گے تین دن لاہور میں قیام کریں گے اور یہ ساری صورتحال اگر پیسفل ہی ہو جاتا ہے انتقال اقتدار اور جس کا حق ہے اس کو مل جاتا ہے تو میرا نہیں فیال کے کسی قسم کی کوبت مذہبی پیدا ہوگی اور حالات اچھائی کی طرف جائیں گے لیکن اگر یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب کھل کر آئیں ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ایک ایسی سٹیٹمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کمپنی کو سپورٹ کیا جائے اور کچھ سفارت خانوں کو بھی اطلاعات کے مطابق متحرک کرنے کی کوشش کی گئی ہے سفارت خانوں کے ساتھ بھی رابطے کیا جا رہے ہیں کہ جناب ہمیں مورل سپورٹ کی جائے ہمیں پلٹیکل سپورٹ دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں کوئی اتنی آسان نہیں ہیں اس وقت کہ حالات اس طرف جائیں گے تو ہر چیز کو میرٹ کا اگر آپ دیکھیں گے اور جس کا حق ہے اس کو ملے گا تو میرا نے خیال کہ کسی بھی قسم کا مسئلہ پیدا ہوگا عام انتخابات کی طرف جائیں محول پیدا کریں کیئر ٹیکر سیٹ اپ سب چیز اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس اور یہ سارا کچھ ناپ کریں اور دھمکیاں اور یہ پانی بہت پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے وہ وقت گزر گیا ہے کہ جب اس طرح کے حربے استعمال کر کے کوئی چیز حاصل ہو سکے گی اس سے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا اس سے اداروں کا نقصان ہوگا اس سے اداروں کا نقصان ہوگا پولیٹیکل پلیئرز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا پولیٹیکل پلیئرز آپ کو ٹرپ کر رہے ہیں اور آپ ٹرپ ہونے سے بچیں پہلے ہی آپ ٹرپ ہو چکے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ